ہیلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بہرین کو لے کر جی ہیں دوستو بہرین کی گورنمنٹ نے اب بھارت کو ریڈ لیس سے باہر کر دیا ہے یعنی کہ جو لوگ اب بہرین کے لیے ٹریبل کر کے جانا چاہتے ہیں ان سبھے لوگوں کے لیے نارمل بیسیس پر فلائٹیں چالو ہو گئی ہیں یہاں پر بات کرے کون کو سو لوگ اس طرح بہرین میں ٹریبل کر کے جا سکتے ہیں تو یعنی آپ کے پاس بہرین کا بیلیڈ بیجا ہے تو آپ آسانی سے ٹریبل کر کے جا سکتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی کٹیگری کا بیجا ہے تو آپ اس طرح بہرین میں انٹری کر سکتے ہیں اس کو لے کر یہاں پر بھارت کی ایم بیسی جو کی بہرین میں ہے اس نے اپنے ٹوٹر ہینڈل ایکاؤنٹ سے ٹوٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ بہرین میں ٹریبل کرنے کے کون کو سی نیم ہے آپ یہ سکین سوٹ دیکھ سکتے ہیں جو کی ایم بیسی کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یادی آپ کے پاس کرونا وارس کا نیگٹیو ریپورٹ ہے یعنی کہ آپ کو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ساتھ کرونا وارس کا نیگٹیو ریپورٹ لے کر ٹریبل کرنا پڑے گا جو کی بہتر گھنٹے سے زیادہ پرانے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کرونا وارس کا نیگٹیو ریپورٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی منسن کیا گیا ہے کہ آپ ایک بار بہرین میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو بہرین میں آنے کے بعد تین بار کرونا وارس کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا پہلا کرونا وارس کا ٹیسٹ آپ کو بہرین میں پہنچنے والے دن کرانا پڑے گا دوسرا کرونا وارس کا ٹیسٹ آپ کا پانچوے دن ہوگا اور تیسرا کرونا وارس کا ٹیسٹ آپ کا دسوے دن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی منسن ہے کہ آپ کو کم سے کم دس دن انسٹوٹوشنل کارنٹین یا پھر ہوم کارنٹین میں رہنا پڑے گا